بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کینی ملز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان خالد مثالی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوں اگر خدا نہ خواستہ آپ کے جانور کو لوز موشن ہو جاتے ہیں پیچس لگ جاتی ہے اسحال لگ جاتا ہے اور وہ پیچس پانی کی طرح بائی نکلتی ہے اس کا دیسی علاج کیا ہونا چاہیے ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میرے پاس ایک گائے ہے اس کو لوز موشن ہو گئے کسی وجہ سے میں نے اپنے مقامی ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس کو اپنے فارم پر بلایا اور اس گائے کے بارے میں بتایا کہ اس گائے کو لوز موشن ہو گئے ہیں تو ڈاکٹر صاحب نے اپنے طور پر اس کا علاج کیا اس گائے کو ڈریپس لگائیں انجیکشن لگائے اور مجھے تین دن کا ٹائم دیا کہ انشاءاللہ دو سے تین دن میں آپ کی گائے بلکل ٹھیک ہو جائے گی تین سے چار دن گزرنے کے بعد بھی گائے کا مسئلہ ویسے کا ویسے ہی رہا اس کے بعد میں نے ہمارے ایک بزرگ ہیں جن کی عمر تقریباً اسی نوے سال ہے اور وہ بہت پرانے فارمر ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور اپنی گائے کی بیماری کا ان کو بتایا انہوں نے مجھے ایک فارمولہ بتایا کہ یہ فارمولہ بنا کے شام کو اپنی جانور کو کھلا دیں انشاءاللہ صبح تک آپ کا جانور بلکل ٹھیک ہوگا تو میں نے وہ فارمولہ استعمال کروایا اللہ کے فضل و کرم سے میری گائے بلکل ٹھیک ہو گئی تھی دوسرے دن تو میں نے سوچا اپنے کسان بھائیوں کو وہ نسخہ وہ فارمولہ بتا دوں تاکہ آپ کے جانور کو بھی اس طرح کا اگر مسئلہ ہو جائے تو آپ بھی اس سے چھٹکارہ پا سکیں نسخہ بنانے کے لئے جن چیزوں کی آپ کو ضرورت پڑے گی اس میں ہے جس سو گرام آپ لیں گے سانف دو سو گرام آپ لیں گے بیسن اور سو گرام آپ لیں گے کلاسی گوند سو گرام سانف کو آپ نے توے پہ گرم کر لینا ہے گرم توے پہ ڈال کے اس کو اس کے اوپر پکانا شروع کر دینا ہے جب اس کا رنگ تبدیل ہونا شروع ہو جائے اس کو اچھی طرح ہلاتے رہیں کہ سارے سانف کا رنگ اچھ طرح سے تبدیل ہو جائے اس کے بعد اس کو نیچے اتار کے تھنڈا کر لیں اور اس کو پیس لیں اس کا پاورڈر بنا لیں اس کے بعد کلاسی گوند کلاسی گوند کو بھی آپ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں ہوگی اس کو بھی آپ نے اچھی طرح اخبار میں رکھ کر اس کا بھی پاورڈر بنا لینا ہے باریک باریک چھوٹے چھوٹے اس کے پیس بنا لینا ہے جب ان دو چیزوں کے اچھی طرح سے پاورڈر بان جائیں تو ان دو چیزوں کو بیسن میں مکس کر کے تینوں چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لینا آپ لوگوں نے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد آپ نے ان کو دو حصوں میں تقسیم کر دینا ہے یعنی کہ اس کی دو خوراکیں آپ نے بنا لینی ہیں ایک خوراک آپ نے اپنے جانور کو شام کے وقت جب آپ کا جانور چارے پانی سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد اپنے جانور کو کھلا دیں اور اگر ضرورت پڑے تو دوسری خوراک پھر شام کو اپنے جانور کو کھلا دیں انشاءاللہ پرانے سے پرانا لوز موشن جتنا بھی ہوگا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور آپ کا جانور عام روٹین کی طرح گوبر کرنا شروع کر دے گا انشاءاللہ جی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ